اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاتُ وَالصَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَدِينَ اَمَّا بَادْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُوَا نِرْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّوَحْمَا نِرْوَقِيمِ اسلام علیکم ویورز آج کی پریزنٹیشن میں اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ اگر ہم کو کوئی نمبر دے دیا جائے اور ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ نمبر سکس سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یعنی اس نمبر پہ سکس کا ڈیبل جاتا ہے یا نہیں جاتا تو اس کو فائن کرنے کے لیے ایک مختصر ایک شورٹ کٹ ٹیکنیک ایورز آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو بھی نمبر ہمیں دیا جائے گا اس کے آخر میں ایون ڈیجٹ ہونا چاہیے یعنی لاسٹ اس کا جو ڈیجٹ ہے وہ ایون ہونا چاہیے یہ اس کی فرسٹ کنیشن ہے اور سیکنڈ کنیشن کیا ہے اس نمبر کے تمام ڈیجٹس کو اگر ایڈ کیا جائے تو جو بھی ریزیلٹ آئے گا جو بھی ریزیلٹ آئے گا وہ ڈیویسی بل بائی تھری ہونا چاہیے اگر یہ دونوں کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہیں سیٹسفہ ہو جاتی ہیں تو ایٹ میلز جو ہمارا گیون نمبر ہے وہ ڈپی تی بل بائی سکس ہوگا یعنی کہ اس پر سکس کا ڈیب بل جائے گا دیکھیں بیورز, دیفی نیشن ہے ایف ڈیجٹ ڈیجٹ ڈی یونیٹ پلیس ڈیز این ڈیون نمبر یعنی جو بھی ہمیں نمبر دیا جائے گا اس کا جو ڈیونیٹ پلیس ڈیجٹ ہے وہ ایون ہونا چاہیے اب فور ایسیمپل یہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے 642 اب اس کا لاشٹ ڈیجٹ آپ دیکھ سکتے ہیں two ایک even number ہے unit place digits کو کہتے ہیں تو first condition ہماری اس example میں fulfill ہو رہی ہے اب second condition کیا ہے and some of its digits is divisible by three یعنی کہ اس number کے تمام digits کو اگر آپس میں add کیا جائے تو جو result آئے گا وہ تین سے divide ہونا چاہیے یعنی اس پہ تین کا table جانا چاہیے تو ہمارا given number divisible by six ہو اب دیکھیں اس کو ہم add کرتے ہیں 642 first condition ہماری fulfill ہو رہی ہے last میں even number ہے unit place پہ ہمارا even number ہے اب second condition کیا ہے اس number کے تمام digits کو add کرنا ہے 6 plus 4 plus 2 6 plus 4 10 10 plus 2 12 answer آیا 12 آپ دیکھ سکتے ہیں present آیا 12 اور آپ جانتے ہیں 12 پہ 3 کا table جاتا ہے and 12 is divisible by 3 second condition بھی ہماری ہو گئی ہے پوری fulfill ہو گئی ہے satisfy ہو گئی ہے تو لہذا یہ جو ہمارا given number تھا 642 اس کا مطلب ہے اس پہ 6 کا table جاتا ہے تو سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس نمبر پہ 6 کا table جاتا ہے وہ تو کنڈیشن کونسی تھی simple last میں even number ہونا چاہیے آپ دیکھیں views 3486 last میں even number موجود ہے first condition ہماری پوری ہوتی ہو گئی ہے پوری ہو رہی ہے satisfy fulfill ہے second condition کیا ہے and sum of its digits is divisible by 3 اب اس نمبر کے تمام digits کو ہم پلاس کرتے ہیں 3 plus 4 plus 8 plus 6 دیکھیں views 3 plus 4 7 7 plus 8 15 15 plus 6 is equal to 21 and 21 is divisible by 3 آپ جانتے ہیں 21 پہ 3 کا table جاتا ہے 3 7s are 21 تو دہازہ دوسری condition بھی ہماری پوری ہو رہی ہے satisfy ہو رہی ہے تو دہازہ it means 3486 پہ 6 کا table جاتا ہے simple ہم نے بغیر calculator کو استعمال کیے اس کو ہم نے check کر لیا ہے کہ اس پہ 6 کا table جاتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ یہ اور جہدی آج کی presentation کی کسی بھی number کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ 6 کا table جاتا ہے یعنی کہ وہ number divisible by 6 ہے یا نہیں تو simple آپ دو conditions کو دیکھیں last میں even number ہونا چاہیے اور اس number کے تمام digits کو اگر آپ add کریں تو اس کا result divisible by 3 ہونا چاہیے جس طرح first example میں 642 last میں even number موجود ہے first example اور اس کا جو ہم نے sum کیا وہ 12 آرہا ہے 12 divisible by 3 ہوتا ہے last میں even number it means کہ یہ given number ہمارا divisible by 6 ہوگا اس پہ 6 قریبا جاتا ہے second example جاتا ہے 3486 last میں even number موجود ہے unit place پہ even number موجود ہے first condition ہماری پوری ہو رہی ہے satisfy ہو رہی ہے second condition ہے تمام نمبر ہوں کو add کیا جائے تمام نمبر ہوں کو ہم نے add کیا ہے result ہے 21 21 پہ 3 قریبا جاتا ہے 3 7th ہے 21 یا 2nd condition بھی ہماری fulfill ہو رہی ہے satisfy ہو رہی ہے تو دیادا it means یہ number ہمارا 3 486 6 سے ڈیوائیڈ ہوگا یعنی اس پہ 6 کا ڈیوال جائے یہ دیویورز آج کی پریزیٹیشن thanks for watching of this پریزیٹیشن ویورز اور یہ جو آج کی پریزیٹیشن ہے یہ specially میں ڈیڈیکیٹ کروں گا کشمیری عوام کو اور ان کے لیے یہ دعا ہے اللہ سے کہ ان کے تمام ان کی پریشانیاں اللہ دور کرے اور تمام ان کی مشکلات جو ہیں وہ دور کرے اللہ اور ان پہ جتنے بھی ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں اللہ ان کو سین وجات دلائے اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کے وطن کا ان کی ریاست کا فیصلہ کیا جائے آخر میں اس نعرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان میں اپنی پریزنٹیشن کا اختتام کرتا ہوں اس نعرے کے ساتھ کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ اور یہ بھی کہ اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے وہ کشمیر کے آگ میں ہو اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اس کا فیصلہ آخر میں ایک بار پھید کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان خدا حافظ بیورس موسیقی موسیقی موسیقی